21 تاریخ کو آران نواز شریف وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد سب مسئلے حل ہو جائیں گے اس کی زندگی پہ بھی لانت نواز شریف پہ بھی لانت امران خان کے جتنے بھی چانے والے ہیں وہ پاگل ہیں نہتی چبل لوگ ہیں آپ خود اگر پچھلی اسٹری کھول گے دیکھتے ہونا 2018 کی آپ سکون سے رہ رہے تھے نہیں امران خان کو ہم نے کسی کو ووڑ نہیں دے گا جو بھی امران خان کو ووڑ دے گا میری نظر میں وہ پاگل ہے میری نظر میں پاگل ہے وہ بلاوال بھٹو بلاوال بھٹا تا مجھے گزارش آئے کہ اچھو کھانے وال میں اچھی اچھا جی حالت ریسو اچھا جی حالت چھا تھی پہیا سندھی اچھا مویا پہ آئی ہوں اچھا پاڑ پانی نہ ہے کھائن پیان جو نائن اچھا اسے مری ہوئے آئی ہوں جی ہے بھٹو جی ہے بھٹو منارد ابھی میں نے خون کی بوتل بیچ کے اپنا یہ دیکھو یہ دیکھو خون کی بوتل بیچ کے میں نے اپنا بل بھرا ہے کتنا بلتا بلتا ہمارا 37000 روپے گا ہوئے 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 اچھا موجود ہیں 26 روپے دو پیسے پٹول بڑھایا گیا اور قیمت ساڑھے 300 روپے جا رہی ہے تو کیا کریں گے اب خدا ان کا بیڑا گرک کرے ان حکمرانوں کا انہوں نے ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے اب سوائے ہتیار اٹھانے اور ان سے لڑنے کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوٹا انہوں نے ہمارا دل میرا دل کرتا ہے اس رکشے کو آگ لگا دوں اسے کیا فائدہ تھوڑی فائدہ نہیں ہوگا کسی کا تو ضمیر جاگے گا ان بے غیرتوں نے بے شرموں نے غریب آدمی کا جینہ حرام کر دیا ہے 21 تاریخ کو آرہ نواز شریف ہو گئے رہا اس کے بعد سب مسئلے حل ہو جائیں گے اس کی زندگی پہ بھی لانت نواز شریف پہ بھی لانت اس کے سارے جتنے یہ اس ٹیم چور چکے کٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ نے عوام کے حق میں آواز اٹھا رہا تھا انہوں نے اس کو سب نے مل کے جیل میں ڈال دیا اب کوئی عوام کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا عوام مر گئے پیس گئے ہمارا دل کرتا ہے ہمیں خود خوشی کر لیں اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیں ہم نے اتنا اعتجاز کیا لوگ کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو خدا ان کا بیڑا گرک کرے گا ان کا کھانا خراب کرے گا ان کے جب بچے بھوک سے مریں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ غریب کی ہائے اور بددوہ کیا ہوتی ہے وہ وقت دور نہیں جب یہ سب چورو تھگو کا ٹولہ اپنے انجام کو پہنچے گا آج رکشت راہون کے ساتھ ہمارا پروغام ہے کیا کہنا چاہیں گے چھبیس روپے دو پیسے پٹول بڑھا ہے اور قیمت تین سو بٹیس روپے پہنچ گی پہلی بات تو یہ ہے ہم تین سو بے چار سو بے ٹھیکہ بڑھتے ہیں وہ کہاں سے پورا کریں ٹھیک ہے اب پانچ سو بے صبح سے چھے بے سے نکلے ہیں پانچ سو بے کمائے اب ٹھیکہ ہوگا اس پر ٹھیکہ پورا کرے ہیں گھر کا خرچہ پورا کرے ہیں ہم بچے پڑھائیں اللہ سے یہ بتاؤں اب بچے سکول سے ہٹا دیں کہ ان کا پورا ٹھیکہ پورا کریں گھر کا نظام پانچ سو بے گھلو تو وہ چینی ہو گئی ہے ٹھیک ہے چار سو تیسے رو پہ گھی ہو گیا کیا پورا کرتے ہیں بتاؤں گی کیا لے کے جائیں یہاں سے بس نواز شریف آنے والا ایک کس کو پھر اس کے بعد تمام مسائل ڈال ہو جائیں گے ہمارے لئے جو مرضی آ جائے ہمیں تو ہمیں گریبوں کی صورت چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آگے ٹھیک کر دے گا یہ ہم نہیں کہتے وہ آگے ٹھیک کرے نہ کرے ہم تو پہلے سب کے ساتھ تھے کوئی بھی ہمارا کرنے والا ہی نہیں ہے حکومت کے انتر اچھا اب کون پسند ہے ویسے تو ہمیں لبک یار سرلا پسند ہے اچھا ہاں اسی کو ووٹ دیں گے ہم انشاءاللہ اب کیا ہونے والا پھر آگے پیٹرول تو پانسو پر جا رہا ہے سنے یہ کیا گریب فانسی لیں گے اور کیا کریں گے پانسی لیں گے ان کو پھرک نہیں پڑھنا بھائی ان کو پھرک یہ آپ اسی کے انتر بیٹھے ہیں پیٹھ ان کا بڑھنی رہا ہے فرق تو تب پڑھے نا جب وہ پیسوں سے پیٹرول میں بھائیں گے پھر ہی مجھ رہا ہوں ان کو خدا کا خوف ہوئے گا تو ان کو فرق پڑھے گا خدا کا خوف ان کو یہی نہیں پتا ہم نے سب کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ان کو یہی نہیں پتا ہے سب کے پاس جائیں گے تو ان کو پتا لگے گا کہ ہم نے کیا بابکتی ہے خریب کی جنگی بہت مشکل ہے یہ کہتے ہیں ہم دو دو مربے کا مالک یہاں ہی ہو جائیں دو سا مربے کا مالک ہو گئے بھی وہ جوید میہ رہی فوت ہو گیا کتنی پرپٹی کا مالک تھا کیا لے گیا کیا لے گیا خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا گیا ایسی ہے کیا لے گیا ٹھیک ہو گئے جی جی ایک مزدور میرے ساتھ موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے کیسے گزارہ ہو رہا ہے سر بہت برا حال ہے گھر میں کھانے کے لیے قلت ہے کفالت ہے بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا چکتے دھوپ بھوک پیاس کا ملک بنا دیا گیا ہے نارت ابھی میں نے خون کی بوتل بیچ کے اپنا یہ دیکھو یہ دیکھو خون کی بوتل بیچ کے میں نے اپنا بل بھرا ہے کتنا بل تھا بل تھا ہمارا سنتیس سا روپے گا ہوئے 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 اچھا اور کہنے کا مطلب یہ قائد نے تو بنایا تھا ہمارا مسلمان یہ تو ہندووں سے بھی پتر کر دیا ہمارے ملک کو کیا یہ خون کی ہولی کھلوانا چاہتے ہیں ہمارے ساہددان کیا ہم شہر بند کر دیں بھوکے مر جائیں کب تک ہرچال کریں گے ہم کب تک زندہ رہیں گے ہم ہم آخر ہماری موت ہے کہے تو ہم تاروں میں جھول جائیں یا ہم دھماکے کر دیں یہاں پر یا بم بلاٹ کر دیں یا پھر رول بم بھڑا دیں کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے نہ وزیر آلہ نہ وزیر آدم نہ بلاوال بھٹو بلاوال بھٹا تا مجید حضارش آئے کہ اچھو پھانے وال میں اچھی اچھا جہالت لیسو اچھا جہالت چاہتھی پہیا سندھی اچھا مویا پہ آئی ہوں اچھا مٹ پانی نہ ہے کھائن پیان جو نائن اچھا اسے تے مریوے آئی ہوں جیئے بھٹو جیئے بھٹو اس سے تو بھٹو ہی اچھا تھا اپنے مسائل اپنی جگہ لیکن ہم جیئے بھٹو کو انہوں نے نعرہ لگایا دیکھا نہیں ہے اسے پہلے کہہ دیا تھا یہ ڈھونڈا بھی نہیں ملے گا کہاں گیا دیکھو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا یہ ڈھونڈنے تو ہمیں نوازشریف بھی نہیں مل رہا جو نہیں ملے گا انشاءاللہ آئے گا آئے گا کتنی تاریخیں چینج کرنی اس نے انشاءاللہ آئے گا بہت جلدی آئے گا اچھا جی نہیں وہ آئے گا ہم پوڑکے نہیں بے گا کیوں نہیں بہت سیге انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ آئے گا وزیرایدم نوازشریف بنے گا آؑ uh گا میری نظر میں جاہل ہے پہل ہے پہل ہے پڑک پیون negotiating ہماراں خان کا جیالہ بچہ دکھاؤ کون پاگل یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی اسے تن کی باز کی مطابق پوری دنیا ہی پاگل ہے بھائی آپ کی پوری دنیا دیوانی ہے صحیح ہے آپ پوری دنیا پاگل آم تو ٹھیک ہے نواز شریف کا جتنے بھی چانے والے ہیں ٹھیک ہے دلکل عمران خان کا جتنے بھی چانے والے ہیں وہ پاگل ہیں نہتی چبل لوگ ہیں ہمیں آپ خود اگر پچھلی اسٹری کھول کے دیکھتے ہو نا دو دار ٹھارا کی بھائی جان سارا کچھ ہے اب ایک ٹائم کا کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہمیں ملے گا بھی یا نہیں تو عمران خان کی نہیں آسکتا وہ ہے وہ کہہ رہا بھائی وہ آئے گا بھی کس کا نواز شریف آ رہے ہیں کس کو انشاءاللہ آئے گا ہمیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ لے کے آئیں گے جی نواز شریف واپس لے کے آئیں گے نواز شریف آئے گا تو لگ پتا جاوے گا اور تمام جو برائی ہیں تمام مسائل وہ حل ہو جائیں گے ان بھائی کو بھی پیٹول ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ پیٹول ملے گا ہاں جی بہت شکریہ جی